پنجاب پر غیر ملکی کرزوں کا بوجھ مزید پڑھ گیا دالر کی قیمتوں میں اضافے سے پنجاب پر ایک سو اٹھاون ارب روپے کا مزید بوجھ پڑھ گیا صرف دالر کی قیمت بڑھنے سے پنجاب کے واجب الادا کرز میں ایک سو اٹھاون ارب روپے کا اضافہ ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب پر غیر ملکی کرزوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے پنجاب پر ایک سو اٹھاون ارب مزید بوجھ پڑ گیا صرف ڈالر کی قیمت پڑھنے سے پنجاب کے واجل ادا کرز میں ایک سو اٹھاون ارب روپے کا اضافہ ہوا پنجاب پر غیر ملکی کرزوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا ڈالر بڑھتے ہی پنجاب پر ایک سو اٹھاون ارب روپے کا مزید بوجھ پڑ گیا بہاول نگر میں ایک یوٹیلٹی سٹورز پر ریلیف برائے نام ہی رہ گیا یوٹیلٹی سٹورز پر سستہ گھی اور چینی کے حصول عوام کے لیے مشکل کا باعث ہے مسید کاسیم علی شیخ سے جان لیتے ہیں جی کاسیم بتائیے گا جب ملکل موجودہ حکومت کی ناکست پالیسیوں کی وجہ سے شہریوں کو سستہ گھی خریدنے کے لیے تدلیل کا بھی سامنا کرنا پڑتا محسس موجود ہوں کیسے یوٹیلٹی سٹورز پر جہاں پر بڑی تعداد میں خواتین اور مرد صبح سے جو ہے وہ دو کلو گھی کے لیے جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں شدید گھرمی جو ہے موسم ہے حب سے لوگوں کو برا حال ہے لیکن جو ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہوگی ہے کہ لوگ جو ہے وہ دو کلو سستہ گھی نے تو بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہے آپ بتائیے گا کب سے کھڑے کیا لینے آئے ہیں صرف گھی لینے ہیں چینی لینے ہیں صبح نو بجے کھڑے ہیں ابھی تک لین اتنی بڑی جیسے کھڑے ہیں ہاں جی اتنی زیادہ منگی آئی ہے کتنا گھی دیتے ہیں آپ کو یہ دو کلو اور کیا کیا شرط ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں اپنی مرضی کا تو کوئی سمان دے دیں 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 تو وہی گھی چینی ملتی بس یہ بلکل صبح سے جو ہے وہ لینوں میں کھڑے ہیں کچھ اور لوگ بھی بات کر لیتے ہیں آپ بتائیے گا کب سے کھڑے ہیں آپ صبح نو بجے کھڑا جی نو بجے سے آپ بھی کی لینے آئے ہیں کتنے دنوں بعد کی آتا ہے میرے بعد ملے رہا جی یہ بلکل صبح سے آ کر لینوں میں کھڑا ہونا پڑتا جب ان کی باری آتی ہے تو گھی ختم ہو جاتا ہے قاسم علی شاہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا مہنگائی کے مسلسل وار سستے آٹے کے لیے شہری ہونے لگے خوار لیہ کے شہر کوٹ سلطان میں سستے آٹے کے سیل پوائنٹ پر شہریوں کا رش مزید داہید سرفراز سے جانتے ہیں جی داہید بتائیے گا میں سمجھت ہوں لیہ کے شہر کوٹ سلطان میں یہاں پر جو کوٹ سلطان کے شہری ہیں آٹا نہ ملنے پر سستہ آٹا نہ ملنے پر یہاں پر سراپہ احتجاج ہے ان مظہرین کا کہنا ہے کہ وہ سارا دن لائنوں میں لگے رہتے ہیں پر مہنگا پٹرول خارج کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں آٹا نہیں ملتا ان مزہرین کہنا ہے کہ انزامیاں جو کسی بھی حوالے سے جہاں پر آٹے کو سپلائی کو بہتر بنانے کے لئے نکام نظر آتی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں بجے دسوں کے آٹا کیوں نہیں ملتا پہ کیا مشکل آتی ہیں لائنہ لاغ لاغ بال رہنہ ہے گار دو ہار بندہ لائنہ لاغ لاغ بال رہنہ ہے گار دو ہار بندہ لائنہ لاغ ریڈی کھڑی سامنے کھلو نہیں دی بڑا پریشان ہے بجے تو سر اسو کتنا ٹائم لائے گئے وے کتنا پٹرول لائے گئے میں تک بھی پندرہ کلومیٹر سفر کر کے آیا آٹا گین انہوں واسٹے مزدور مریض بننا لیکن آٹھارمہ بننا کھڑایا آکے تری تھے لین لیکن لیندے بھی جو جڑے ہیں آٹھ تو دعا بندے گئے باقی جڑے ہیں جو پیچھا آٹھ ونیوں ڈالا آسی تھی والت ہو کو اٹا مل سی ملتان صوبائی حلقہ دو سترہ میں زمنی الیکشن مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آگئے مزید جنید انور سے جانتے ہیں جی جنید بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر جی بالکل سب لیگی کارکنان اور تحریک انصاف کے کارکنان میں مرسل موجود سے بات کرے گی خان صاحب کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کن بنیادوں پر جو ہے اس الکم الیکشن لڑ رہی ہے جی بالکل جنید بے مسلم لیگ نون اپنے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے اور ملک کو جیسے مسلم لیگ نون کا ایک آپ کو پتا ہے ساری زندگی مسلم لیگ نون کا ایک طورہ امتحاز رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو معاشی بہرانو طوانعی کے بہرانو انتظامی بہرانو مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو نکالا ہے طریقے ساتھ سے بات کرتے ہیں جی سجاہ صاحب نون لیگ نے ملک کو معاشی بہرانو سے نکالا عثمان خان کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کن بریادوں پر ایکشن لڑ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریک انصاف پہلے تو سب سے منتخب حکومت کو انہوں نے ختم کر کے امپورٹڈ حکومت آئی ہے انشاءاللہ جہاں تک ترقیاتی کاموں کا بات ہے ترقیاتی کام جو پیٹی ہے کہ اس پس پاندہ علاقے میں میں اتنا کام آج تک نہیں ہوا اور انشاءاللہ اور یہ جو نون لیگ کا امید واہ رہا ہے سمجھ نہیں آتے کس جماعت کا امید واہ رہا ہے اچھا جی امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے لیے وہ بات کریں جی امپورٹڈ حکومت کو خاتمے کی بنیاد پر ایکشن لڑ رہی ہے جنہیں بھی امپورٹڈ حکومت تو اپنا جو ہے وہ طریق انصاف کی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتاد میں صبائی حلقہ دو سو سترہ میں زمدہ انتخابات مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آگئے رحیم یار خان میں ان سرویس اگری کلچر ٹریننگ انسٹیوٹ جدد کی طرف گامزن طلبہ کو کمپیوٹر لیب میں اگری مارکٹنگ اور جدید طریقوں کی تربیت دی گئی مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جی آمیر آگاہ کیجئے گا جب بالکل رحیم یار خان کے ان سرویس اگری کلچر ٹریننگ انسٹیوٹ جدد کی طرف گامزن ہے کمپیوٹر لیب میں اس وقت بچوں کو کمپیوٹر کے ذریعے جدید طریقوں سے اگری کلچر کی فیلد کے حوال سے بیماروں کو کنٹرول کرنے کے حوال سے اس کے ساتھ ساتھ اپنا روزگار کمانے کے حوال سے ٹریننگ دی جاری ہے اسی حوال سے جانتے ہیں دریکٹر انسٹیوٹ میں انتیاز محرس موجود سے جانتے ہیں سب بدے گا کہ کس طرح سے ہم جدد کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں ان کو کمپیوٹر کے ذریعے تمام تر تعلیمات جو ہے اب وہ فرام کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسلوس اگری کلچر ٹریننگ سٹیوٹر ہمارے اگری کلچر کے مطلق تمام سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے اندر اب چونکہ جدید دور ہے اور کمپیوٹرائز ہر شعبہ ہو رہا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی اپنے طلبہ کو اس کی طرف اس سے اگاہ کریں اور ایک تو ان کو جو جدید اگری کلچر ہے وہ سرچ کرنے میں ملے انٹرنیٹ کا استعمال ہے وہ اسی کے پارکیٹنگ اور اگری بزنس کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے کیونکہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم طلبہ کو وہ تعلیم دیتا کہ یہ فیلڈ کے اندر جائیں تجھے اپنے روزگار بنانے کا ایک اچھا ذریعہ ان کے ہاتھ میں ہوں کلچر کی فیلڈ میں نہ صرف جدید طریقوں سے فصلوں کے ان کی بیماریوں کے خاتم ہیں بلکہ فی اکر پیداوار میں بہتری لانے اور ملکی معیشت کا پیہ مضبوط کرنے کے حوالے سے قلیدی قدار ادا کرتا ہے عامر بھٹی رحیم یار خان سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا خانوال میں ریونیو کھلی کا چہری کا نقاض مزید ندیم مغل ہمیں بتائیں گے جی ندیم بتائیے گا پنجاب کی ہدایت پر ہر ماہ کی پہلی دو تاریخوں کو زلی تطابع کی جانب سے ریونیو کھلی کچھری کا نقاض کیا جاتا ہے دوسرے روز کھلی کچھری پر آئے سائلین کی درخواستوں کو سمات کیا اسسنر کمیشنر خانے وال مزید اب بات کرتے ہیں اسسنر کمیشنر خانے وال عمل سے موجود ہیں سب دائے گا کہ آج کھلی کچھری کا نقاض کیا گیا دوسرا روز ہے سائلین کی درخواستوں پر سمات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پنجاب بورڈ آف ریونیو اور ڈپٹی کمیشنر خانے وال شاید فرید صاحب کی ہدایات کے مطابق منت کی فرسٹ اور سیکنڈ کو کھلی کچھری کا نقاض کیا جاتا ہے جس میں پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمیشنر اور ایڈی لارس آلیوہ کا سارا سٹاف موجود ہوتا ہے اور عوام کو انڈر ون روف ایک چھت تلے ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے جی سیف اللہ جوائے صاحب کا کہنا ہے کہ مسائل حل کیسے سائل سے بھی جان لیتے ہیں سوالے سے تے گا کھلک چہریوں کا نقاض ہے مہانہ یکم اور دو تاریخ کو تو ان کچھریوں سے آپ کو فائدہ پہنچتے ہیں جی اسلام علیکم میں نے جی تقریباً ان سے کافی اچھا ہمیں بینیفٹ ملتا ہے مہینے کے 28 دن دفتروں کے چکر لگانے سے بہتر ہمیں دو دن میں یہاں ہر چیز کی سہولت مل جاتی ہے ندیم اغل اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی